میں دوراوی دیتا ہے پہلی گالے ہے کہ مسلمان دی تعریف صرف رسول اللہ ہی کر سکتے ہیں اللہ دے بات رسول اللہ نہیں ہے تعریف کر دیتی ہے اس تعریف بچ ساڑے کو اس وقت سارے احمدی تھی تھے موجود نہیں نہیں لیکن دو تین جیڑے موجود نہیں انہوں میں پوچھا کہ تو سیدھے کوئی اضافہ کر دے ہو یا ایدھے کوئی شاہبار کر دے ہو ہونا کیا نہیں تو پہ ختم ہو گیا جے ہو کہا نا سی اضافہ کرنے ہاں پھر گھلو ایک سیدھے کیوں اضافہ کر رہی ہو نہ کرو یہ کوئی ہے کڑ رہے ہو منتظر ہی کہاں گے نہ کڑو بس اتنی گل ہے نہیں ہے تیانا تاکہ مٹھا 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 میں آورتے کوڑا کوڑا دوتھو جدو اسلام دے بچ دا مٹھا پہلے گلت مکالو راجہ صاحب پتہ نہیں کیا تُٹ پہ ہو تو هاٹا پہلا سوال رویا نہیں ٹھہرو 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 ٹھہر جہتے تو ساں کتاب سوال پڑھنی ہے تو پڑھ دے رو نہیں سوال پہلا سوال کلیر کر لو پھر اگلا سوال کرو پہلا سوال کلیر کرو کہا ہاں کلیر ہو گیا پھر کچھ مرزا صاحب نے دوبارہ 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 تو ٹھوٹ اٹھنے آن پہلی گلے ہی کہ کیا مرزا صاحب نے کوئی مسلمان ہونڈی تحریف ہوتی ہے تے میں عد کیتا ہے کہ مرزا صاحب نے میں نہیں کرنی چاہی دی تے کسی اور نے میں نہیں کرنی چاہی دی اے حق رسول اللہ دے او دے تے سوال منطقی طور پیدا ہونڈا ہے کہ کیا رسول اللہ نے کوئی تعریف کیتی ہے اسی ٹونڈ لئی ہے کہ رسول اللہ نے ایک تعریف کر دیتی او دے تے تو آنو سوال پیدا ہویا کہ اس تعریف دے چھ مرزا صاحب دہ نا نہیں ہے تے واقعی ہونا دہ نا نہیں ہے بیٹھے انہوں بھی نہیں کہہ رہے کہ نا ہے ہے جو تو وہ نہیں کہہ رہے تو پھرے بھی سوال کوئی نہ ریا تیسری گالے ہوئی اس تاریخ دے وچھ نامکمل ہے کوئی اضافہ کرنا ہے کوئی چیز زیادہ کرنی ہے یا کٹ کرنی ہے تو وہ کرنے بھی نہیں ہے یہ گلنہ ساریاں ہونے ہو گئی ہیں ختم ہون نمی گال جڑی کرنی کرو ہاں جی ہون نمی گالے چلنی ہے ہون ساڑھا جماعت اللہ دریجے حق ہے نا کہ اسی بھی ہے نا دسوال جی جی آو جی سوال کوئی مسئلہ احکام رسول ہے میری گال سنو نا اے جڑا رسول اللہ دے احکام نے ایتینوں جڑے نے میں دے منہ یا جماعت آمدیا اے مندی ہے تے اے دے منہ نال پھر او جڑے فتاوہ ہے نا اللہ نے او ہی پھر زیرو ہو گئے نا جڑے میں اگلی گا سسنا نا تو انہوں سارا کوئی تسکے جاوہان گیا سنو چاہتے ہیں میری گال سوڑنا ڈنانیا لے اندینہ نا تارک صاحب آن دیوہ راج است کھل کے آن دیوان دیوان ہوا آیا مازرت ہائی اگر میں کوئی اسی گل کر دے ہیں اندین آج خل کے آن دیوارا جب اور سوال دیو دیکھو راجی صاحب تو اس ایک سوال کی تا تو تسلی بخش جواب دیتا میں اس جواب دے مجھے گال کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ نے پہلی گال دے گال نہ کرو تسلی جواب میں واپس جواب دیتا جواب صنو مل گیا حسینی صاحب کو مل گیا جزاک اللہ دوسرا سوال لڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا وچنی گال کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا فرمایا کہ کسی مسلمان نو کافر ناکو ورنہ کفر لوٹ کے آئے گا ایس دے ایمفیسز کر کے انہوں زینہ دیویچ نقش کر لو ای بنیادی امن دی زمانت ہے آیا رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایس فتوے دے مقابل کوئی بدبخت قوم کوئی بدبخت ملک کوئی سیاسی حکومتہ کوئی اپنی شرلی چھڑکی ہے دے خلاف فرضی کرن او دی امیت ہوئی گی کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فتوے دے زیادہ امیت ہوئی گی حسینی صاحب ذرا تفصیل نال اڈریس کرنا جائے جزا کرنا جواب صحینی صاحب دے نا چلو ٹھیک میں نہیں دے کسی بھی کوشی کرنے ہو وہ نگرانی کرنے ہو نگرانی کرنے ہو جی میں جواب دیاں پہلے لگالتے کہ تسی تے پہلے حدیث ہی نہیں کوئی پوری کوٹ کیتی تسی کا حدیث دا ٹکڑا پیش کیتا ہے جو کہ نامکمل حدیث ہے تے حدیث دا اے مطلب تقاضہ نہیں ہے کہ تسی حدیث دا ایک ٹکڑا پیش کر کے تے تے تسی اپنا جڑیہ قائم کرو پہلے حدیث پوری پڑو پھر او دا جڑا نا متن پڑو اگر او تو اڈکول مجود ہے تے تسی لگا دو نہیں مجود تے میں لگا دینا تے پھر او دے تے بحث کر لنے ہے تسی کہا جی کہ جڑا بندہ مسلمان نو کافر کا وے او جی کفر او دی طرف لوڑ دا ہے حدیث اس طرح نہیں ہے تو سی بلکل مطلب ادھی گال بیان کر رہے ہو اگر تو انہوں پتہ دے اس تے پوری بیان کر دو نہیں پتہ دے میں بیان کر دے مسلمان ابھی دعوت شریف تے حدیث ہے اگر کہن دیو تو میں لگا دیو میں لگا دیو میں کم کر رہے ہیں میرے کورتے کو یہ گال نو سیمپل کرنا چاہید ہے سیمپل بنانا چاہید ہے بجائے دے کے بہت سارا انہوں پہ چیدہ بنائی ہے بس اتنی گال ہے کہ رسول اللہ نے اس آنو سیلپ اسیسمنٹ واسطے پہ مانا دے دیتا ہے کہ سنو سپروائزر نہیں بڑھایا کہ وہ ادھے ویچے ادھے فیصلے کرے ہارا آدمی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس ترکنفنسی چرن دے کے نہیں رنڈا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اس لئے آزنا میرا سوال ویلڈ ہے نا کہ ایسی جدو ایسا دیستے عمل بھی کری ہے انہوں منوان منی ہے اسی دا سوال نہیں ہوندہ ادھے چاہے انڈویجول دا سوال کوئی بھی اندھے عمل کردہ ہے انہوں منوان مندہ ہے جیڑا آدمی انہوں کیسے کرو لینڈ دی ضرورت نہیں وہ سیلف اسیسمنٹ کر کے اپنا جسرا سیلف چیک اوٹ ہون دن نا سٹونا دو بچ تو انہوں کیسے اپنا محاسبہ چاہے گا رو چاہ لو یا آٹو مشینہ لگی ہیں تو اسی اپنے پیسے خود دی جا کے کر لو تو انہوں پتا ہے تو اڈے ہی اکاونٹ ہے تو انہوں ایکسس جتا ہے انہوں کر لو اس سنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ عطا فرماتا ہے کہ اے دی 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 اگر عمل ہو تو رسول اللہ دی طرف اپنے آپ نے مسلمان سمجھ دے رہو تو یہ نہیں ہو عمل تو پھر اپنے آپ نے پاوینا سمجھ دے رہو بس اتنی گل ہے دوسری ایس جزا ذکر کر رہے ہو او دی چا کوئی اکم نہیں ہے کہ کسا نو کافر اور کا وہ کوئی تاریخ کی تھی گئی ہوئے او دے چیتنی گل ہے کہ جیڑا آدمی کسے نو کافر کہند ہے تے او اگر تے واقعی ٹھیک ہے سچ کہہ رہا ہے تے ٹھیک ہے اگر سچ نہیں کہہ رہا جی سائنی صاحب ہے میری سکرین وڈی کر دیو کوئی انہوں مندہ نہ ہوئے کوئی جیڑی گل کہہ رہے ہو سارے مندہ نہیں جی یہ گل ہے تاہیر صاحب کہہ رہے سنہ کے عدیث تسی لگا دو تو میں کیا لگا دیئے میں کہہ دیا میں عدیث تاہیر صاحب نو ویسی قبول ہے انہیں وہ تھوڑا ایک عدی بیان کر رہے سنہ انہوں نے اس عدیث دا پوری رہ نہیں پتا ہے ہوں پوری بیان کر دیتی ہے تو اسی پوری بیان کر دیو پڑ دیو اگر تو آدمی ہے فابحہ 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 لکھئے نہیں نہیں مطلب کہتا مطلب یہی ہے نا کہ اگر تو دی کفر پایا جاندہ تا فیر تا فابحہ کہ ٹھیک ہے جی اگر نہیں پایا جاندہ تا فیر کفر لوٹے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جے وہ سچ کہہ رہا ہے تا فیر بھی انہوں پتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے تا جے وہ نہیں سچ کہہ رہا تا وہ خود دا مرتبہ ہو جائے گا وہ دی طرف لوٹ آئے گا بس اتنی گل ہے ٹھیک ہو گیا ہاں اور اگے چلنے یا گالنو تھوڑا اگے ودا نیا کہ اے کہہ رہے نا ہے کہ اسی اے کام تین کرنے یا تے سانوں لوگ سٹیل کافر کہن دے نا اگر تے اے واقی تسی جڑی گالنو کو لوگ اگے کروائی ہے تے دو تے نہامی پارلی ہے کہ واقعی اگر اس حد تاکہ رہن دے نا اس تو تجاوز نہیں کر دے تا فیر تا ٹھیک ہے فیر تے انہوں کوئی کافر کہنے دی آہ کسے انہوں اجازت نہیں ہے نائیں کوئی بندہ انہوں کافر کہہ سکتا ہے اس پچھلی 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 حدیث دیتا ہے کال پچھوٹا چال رہی ہے نا میں انہوں یہ لے گا چاہو رہا ہوں دو آئے چوک کسے بھی حدیث دے چھے تاریخ نہیں کیتی گئی کہ تو اسی جاجی کر کے کسے نو کافر کبھو رسول اللہ نے افکتا ہے پھر گالا آگی سینی صاحب کہ اے انجڑی کرنٹ علی دیس پیش کیتی گئی ہے کہ اگر کسے نے کسے نو کافر گیا او دے بھی چو کفر پایا گیا فیر تے ٹھیک ہے ساڑھے نزدیک انہ چو کفر پایا جاندہ ہے تو فیر تے ساڑھی گال ٹھیک ہے دوبارہ دوبارہ سنو اے صدی اللہ سے چے نہیں کیا گیا اب تو اسی کافر کویا کرو کسے نو ترمین سمجھا رہا سی نا تائر صاحب اے کہہ رہا سن کہ تو انہوں جازت ہی نہیں ہے کسے نو کافر کہنے دی میں کر رہا کہ اے نہیں کیا گیا کسے نو تاریخ نہیں کیتی گئی کہ تسی جا کر کسے نو کافر کو رسول اللہ دے فرمان نہیں ہے لیکن اگر کسے نو پرشانی ہو جا کر کافر کہندہ ہے او دے واسطے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنا خیال کر بس اتنی کردہ آباس ٹھیک ہے نا اسی اسی بھی اسے دی اس دے مطابق کی جے اے ساڑھے کافر کہند دینے ساڑھے نزدیک ہے سدی استعمال کر دیا آیا اگر دینے آج کوفر پایا جاندہ ہے تو کافر نہیں اگر نہیں پایا جاندہ تھا پھر یہ نہیں کس لدی ٹینشن ہے نہیں تینشن کیوں لندے نہیں ساڑھے نزدیک ہے نا ہونا دی نزدیک ہے گال سمپل دونوں سمپلی فائی کرو گال نو واپس کسے بھی بندے نوں کافر کہند دا موڑک نہیں بنایا گیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جا کے چیک کر وہ دیکھ اسلام ہے یا نہیں کفرت ہے نہیں ہے کدھر چیک کر کے دس کسی آدمی نو آتھارٹی دیتی رسول اللہ نے دی اچھا انسان صاحب پھر گل تھوڑی جی دوے پھلے چلی جانی ہے جماعت نو اچھا اس دے ویچ اس دیس دے ویچ جیڑا کافر کیا گیا اس تو مراد کی یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کرتے کیونکہ جماعت انہوں پھر انج کرتے ہیں جو مرزا صاحب تے گل جانتی ہیں کہ مرزا صاحب نے کافر کیا کہنے ہیں انہوں نے اولا کافر نہیں کیا انہوں نے کہا میرا انکار کرتا ہے بس انہوں نے ہی تیسری تھا آگے ہیں ایک نویں دوری داخل ہو رہے ہیں حسینی صاحب میری ایک درخواست ہے ایک مقالی یہ تو پھر گٹو رہنگے ہاں میری درخواست ہے یہ حسینی صاحب ایک درخواست ہے حسینی صاحب جی جی اوہ اے وے کہ جنہوں تک اے دونو احدیث تا مفہوم مطلب بالکل ذنچ نقش نہیں ہو جاندہ اور ایس طرح نہیں واضح ہو جاندہ کہ کالنو فر اے ایشو ایسی سٹیج تو نو ہوئے نا واپس پڑھ لینے ہاں دوبارہ دو سو دوبارہ سہ بارہ چہ بارہ پڑھی جو صدیج دے ویچ وہ دا پہلا لفظ پڑھو کی ہے راجہ صاحب پہلا لفظ پڑھو دا پہلا لفظ میں پڑھ دیا عربی دا پڑھ سکتے ہو مطلب اصل ٹیکس جی میری سکرین بڑی کرو میں عربی بھی پڑھ دیا تو اڈکال سکرین بڑی نہیں تو اسی میری سکرین بڑی کریں پڑھ سکتے ہو ویسے نہیں پڑھ سکتے چلو میں کوش ملو میں کر دے نا تو مطلب تو اڈکال تے کتاب کھلی ہوئے گی یا کوئی چیز ہوئے گی آواز آرہی ہے میری اچھا ابو داوشریف ہے فورٹی سکس ایٹی سیمن کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوما راجل مسلمن اکفر راجل مسلمن فان کانا کافرن ولا اللہ کانا خووال کافرن حضرت اب بہلے دو ابن عمر ٹھہرو 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 ایک سیچویشن بیان کتی جا رہی ہے جدو کدے بھی جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک سیچویشن بیان ہو رہی ہے کہ جدو کدے ایسا موقع آوے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو کافر کبھے اے نہیں فرمایا جا رہی ہے اب اے لازمی طورتے کوشش کر کے کبھے ہو کسے نو اے تاریخ کوئی نہیں ہے یا دے لویا کرو کافر کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے اے بھی کوئی نہیں ہے ایک کیفیت دا بیان ہے کہ اگر ایسا کدے ہو جائے کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو کافر کہ دے دویں مسلمان دوانے مسلمان مننا پہ گا جنہیں کافر کیا ہے او بھی مسلمان تھے جنہوں کیا ہے او بھی مسلمان حدیث دائمتاوق دویں مسلمان نے نہیں اہتھے اے یہ نا جس رہاں جناعت ہے تو اسی ہیں اے آپ نے اپنے مسلمان کہنے دینا منساڈے درمیان اے حدیث آگی ہے میں عدیس دی کالا میں نو نہیں پتا جماعت دا عدیس لفظ ہی نہیں کتا جماعت کیوں دی یہ نہیں تو جماعت احمدی اکلیم نہیں کر دی کسی مسلمان جماعت احمدی ایدہ واسطہ ہی کوئی نہیں اس عدیس اچھا انہوں نے کٹ دینا ہے اسی عدیس پڑھ رہے ہیں تو اسی پھر جماعت لے آئے عدیس انہوں پڑھ رہے ہیں عدیس انہوں سمجھ رہے ہیں کہ عدیس شریف وچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیان کیتا ہے عدیس رسول اللہ یہ سیچویشن بیان بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو کافر کوئے دو مسلمان مننا پہے گا یہ نہیں کیا کہ ایک مسلمان کافر نو کافر کوئے اگر پڑھو نا تو اگر وہ کافر ہے تو پھر کوئی بات نہیں اگر تو پڑھنگے پہلے پہلے پہلی پہلے لفظ پورا کر لیے نہیں تو پھر وہ نکل گیا نا اگر تو کفر پایا جانتا ہے پھر تو کفر مسلمان تنینہ ریا ہو تو کافر ہو گیا دوسری سپیڈ پھڑ گئے ہو پہلے جنہیں کہنے ہیں انہیں کہنے مسلمان نو یہ ہے رسول اللہ دعا مسلمان کہہ رہے ہیں رسول اللہ فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کرا دے مسلمان کنوں کافر کرا دے مسلمان نو یہ نہیں فرمایا کہ جڑا مسلمان کافر نو کافر کرا دے نہیں کیا مسلمان جڑا ہے ہی کافر ہے انہوں کافر کرا دے نہیں دی کیا ضرورت ہے سینی صاحب کی گل ایکزیکلی ایکزیکلی تو پہلی گلے ہے کہ سیچویشن ہے یہاں کلیم پہ کرتا ہے کہ میں مسلمان آنا میں ہوئی عرض پہ کرنا ہے کہ دوے رسول اللہ دے نزدیک دوے مسلمان نے سیچویشن ہے بیان ہو رہی ہے ایک سیچویشن کریئیٹ کرنے ہیں تو پھر سینی صاحب ایسا دیس نو دیکھنے ہیں مثال دے توڑتے ایک مثال ہے نا دیس نو سمجھنے باستا ہے میں نو مثال نہیں چاہی دی میں تو صرف انہیں لفظیں چاہی دیں گا دیکھو مثال دے نالی سمجھانگے نا اس گل نو میں ایچ جماعت کیونکہ میں پھر جماعتی مثال دے نہیں ہی تو پھر جماعت آلنا جاؤ ادھر ہو جماعتی مثال دا کوئی تعلق نہیں دینا چلو ٹھیک ہے جماعتی مثال نہیں دیتے میں دو جماعتی مثال دا مطلب ہے باعث ہونا تے آؤ لڑائی کریئے دو تین میں نہیں لڑائی تا بلکل ہی نہیں کرنی بڑی علمی گال ہو رہی ہے آج تے آج تے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی آج تا مطلب ہے اگلے دو تین منٹے چاہی گال موال ہوکے بند کر کے جائیئے اے نہیں واپس آ جائے نیا حدیث دیتا ہے نہیں گال آلے آج کو نہیں ہے ایسا نہیں سا بڑے اچھے انسان بیٹھے ہیں نہیں ہو کوئی بھی گال کٹ سکتا ہے کوئی بھی بد کلامی کر سکتا ہے میں سارے پوگتے ہیں میں سارے دکھے ہیں بیارے کوئی بھی کاٹ کوئی نہیں کرتا سارے باری لال ہندے نے گل اسی یہ یہاں کہ عدیث نو سمجھنا ہے جس وقت عدیث بیان ہو رہی تے اس وقت ایم دی دنیا تے موجود نہیں گئے نہ کوئی اور جماعت موجود ہے نا اے دا جماعت دا کوئی ذکر ہے کسے بھی جماعت دا ذکر نہیں اے دا دو بندیاں دا ذکر ہے ایک انہوں درہ کھولیو عدیث نو پاپک سا مسالمہ کا ذاہب نو راکھ لیئے تے سانی صاحب اگر رکھ کرنے انہوں بھی نہیں رکھنا انہوں بھی نہیں رکھنا اچھا انہوں بھی نہیں رکھنا اس وقت عدیث نو راکھ لیئے نا کسے نو مینی تے اسی عدیث تے رسول اللہ با اللہ رانی اسی کسے نو نہیں سانو کیسے نو بازے رسول اللہ دے جب راجہ صاحب تیرے شوق دانے اعتبار میں نو رسول اللہ دے جب رسول اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کو کافت گرار ایک بھی مسلمان تے دوسرا بھی مسلمان ہاں ہاں دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہاں بھی کہہ رہا ہے میں بھی مسلمان او دو ہے ہی مسلمان نے رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں نو نا دعا نو اسی دعا چکے سنو میں گھر مسلمان نے کہا سکتے ہیں جو مسلمان اگر تا چلو نا سانی صاحب اتھی آڑ گئی ہیں اسی تے پہلے انہوں کلیر کریں گے تا برنا تے پھر میرا خیال تیزی نل پڑھ لو تے بس ٹھیک ہے فیر انہوں اس طرح کرنے جو مسلمان کلی مسلمان کو کافر کرا دیں تو اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں ہاں ایتھے رک جو تو اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں ہوں اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں دیکھو ایسا ایسا دیس دا سارا دارمداری ایس ورڈ ہوتے ہیں ساری لفظ بڑے عام نے ساری لفظ دانو لینا پہے گا یا تے کہ وہ شروع دے لفظ چھاڑ دے ہو صرف آخرالے دو لفظ لے لو نہیں عدیزدہ جڑا مغز ہے وہ نہیں دیکھنا سی عدیزدہ مغز تے پھر توسی بھی کٹو تو میں بھی کرنا میں تے کٹ رہے ہیں عدیزدہ مغز کتھوں شروع عدیزدہ مغز ہے کہ ساری مسلمان نہیں عدیزدہ دو شخصاں دا دکھتا ہے اچھا ایک جو مسلمان مسلمان واحد ہے مسلمان جماعت نہیں دے ذکر آیا کہ گروہ مسلمان ہیں دو نہیں جو مسلمان کوئی ایک مسلمان کسی مسلمان کو کسے ایک مسلمان نو کافر قرار دے ایک آدمی دوسرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو کافر ہے اور ہے دو مسلمان نے اور فیام وچ دو اپنے تھا کلیم کر دے نیسی مسلمان ہیں ہاں آیا ٹھیک ہے چلو ہوں کی دعا نو میں بھی نہیں کہہ رہی ہی کہ دو کلیم کر رہے ہیں کہ دو اسی مسلمان دعا میں چکتے ہیں نو میں زیادہ نمبر نہیں دینے دو ایک کو جے جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک کو جے دو مسلمان ایک جڑ ہے وہ فائل بن جاندہ ہے ایک انہوں مفعول بناندہ ہے ایک کہن دا ہے تو وہ کافر ہیں جدوں کے دو مسلمان نے انہوں ذہن نیچ رکھنا ہے تو اگر وہ جنہوں کیا ہے اگر وہ کافر ہے ایو ما رجل المسلمن اکفر رجل المسلمن فین کانا کافرن اگر واقعی ہو کافر ہے اگر اگر انہوں نے کفر پایا جاندہ ہے تو پھر تک ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی کے اب پہلے ادھے چاہیے اتیاط رکھنے چاہیے دیا ہے کہ ادھے چاہیے ترغیب کوئی نہیں ہے کسی آدمی نے سپروائزر بناتا ہے تو وہ جا کے گلی چلنگ ہر لنگ دے بندے نے کہا وہ رہا بھائی اسلام چیک رہا تو میں ترغیب کافر کرنا ایتھے لکھی یہ چیز میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اس قسم دیئے سیچویشن نہیں ہے اگر ایسا ترغیب کر رہے ہو کہ ایتھے کسی نو استثناء نہیں دیتی گی کہ تو جاتے جا کر لے حالانکہ ایتھے ترغیب کسی بار بار یہی کہہ رہے ہو کہ ایتھے ترغیب دو مسلمان دی گل ہو رہی ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں دو مسلمان دو دی گل کر رہے ہیں تو ادھے جو رسول اللہ نے نصیت کیتی ہے اس کینہ لینوں زیادہ زور ہو دیتے ہیں کہ تو ایتیات رکھے کہ خود ہی نہ کافر ہو جائیں تو اگر سچ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو خود دو دا شکار ہو جائیں گا اے یا دا مرکزی نکتا جنو کافر کیا جا رہے ہیں اڈھو تفہل ڈنچل لینی چاہیدی جنو کافر کیا جا رہے ہیں اڈھو تنیہ نا تنیمیatin چاہیدی جنو کافر께 خود مگل انہی نقضی دنیا کہ سارا ساراrick کہ نمتے 않았ے ہیں مطلق رسول اللہ نے کوئش نہیں کہا کہ وہ دا کی رسپانس ہے مطلق بھی دیکھونی نا کیا سینی صاحب کہ تم ادھر اتیاز کرتے ہیں ایتا تارک صاحب میوڑ کر لو تارک صاحب میوڑ کر لو ایتا تارک صاحب میوڑ کر دیا تارک صاحب یا نیچے ایتا تارک صاحب جس آدمی تے الزام لگایا ہے کسے نے انہوں ہی نصیت کیتی ہے کہ تمہیں الزام لگان لگیاں احتیاط کر لے کہ نہ ہوئے کہ تمہیں الزام لگا کے خود کافت قرار پا جائے ایتا انتو اڈی انڈرسٹینڈنگ ہے نا دیس دے اندر تین نہ لکھیا ہے دیسی کیے لکھی ہے جو تسی کال کر رہے ہو کہ انہوں کیا جا رہا ہے کہ ذرا تیاد کر اہلے ورڈ تے اسے دیس دے اندر ہے ہی نہیں جو تسی کہہ رہے ہو نہیں پھر یہ دیسی چھو مارل کیا ہو دوسو ہاں اے ان تسی گل کرو نا کہ مارل کی یہ ایتا میں تو انہوں سمجھا رہا سی کہ اس دیس دا جڑا مغز ہے اے ہی ہے کہ اگر انہوں دے جو کفر پایا جاندہ ہے تو پھر تو دیگ گل نہیں اے کون فیصلہ کرے گا کہ کفر پایا جاندہ اے ان پھر تیسرا بندہ تارک صاحب کو فیصلہ کرالو کوئی اردو دا ترجمہ بڑا اچھا کردے نا اردو ویجی اے گل ہے تارک صاحب کارو پیاس لاتا ساتھ دے دو بندے نے تیسرے بندے دے تھے ذکر کو نہیں نا تارک صاحب تیسرے پر تارک صاحب نہیں پاہ رہو نہیں 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 کوئی تارک صاحب نہیں آسکتے ایک دو بندے نے تین نہیں نہیں اچھا اچھا دو بندے سر بنا رہے ہیں نا میں یہاں تے تارک صاحب نے ٹھیک ہے سینی صاحب ایک ایک لفظ دا جرانا ایک پلے تارک صاحب نے یہاں تاہر حمجہ صاحب نے ہاں جی ٹھیک ہے ان میں تارک صاحب نو کافر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے منو لگ دا ہے کہ انہاں نے جس رہنے دا ساڑے درمیان اختلاف ہے کہ انہاں نا مرزا صاحب نو منہ مطلب ساڑا عقیدہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ہے اوہ حاتم نبی جین ہے لا نبی آبادی علیہ 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 کر کے نا اوہ دے جواب جو بھی وہاں نو کافر کہہ سکتے ہیں انہاں بلکل حق ہے میں کوئی انہاں کلے یہ حق نہیں لانگا کہ منو ناں کافر کہن صرف منو ہی آکے نو کافر کہن دا انہاں نو ہی اپنی رائے دین دا بلکل حق ہے اگر وہ میرے اندر سمجھ دینا ہے کہ انہاں دے کی دے مطابق میرے اندر کوئی ایسا عقیدہ پایا جاندہ ہے جڑا انہاں دے مطابق کفریہ ہے تو انہاں کافر کہہ سکتے ہیں بلکل انہاں حق ہے اس دے مطابق میں انہاں اگر طاہرمجہ صاحب نو کہنا کہ اے مرزا صاحب تے ایمان لے کے آئین ہے انہاں نے رسول اللہ دی گال نو تے اللہ تے اللہ دے رسول دی گال تو تجاوز کیتی ہے تے میرے نزدیک اے کفر ہے تے میں انہاں کافر کہہ دینا ہون اگر انہاں دے ویچے کفر پایا جاندہ ہے تے فیر تے میری گال ٹھیک ہے اگر نہیں پایا جاندہ تے فیر ایک کفر میری طرف لوٹے گا جی سانی صاحب یہ ساری ہیں تشریعات نے نا بندے ہیں دو آن دے ویچے گال ہے نا تو اسی جدو انہاں کو گئے نا نہیں ان دو بندے سی ڈکلیئر کر دیتے نا نا ایک میں ہیں ہاں تکتا ہے صاحب نے تو اسی انہاں کافر کو تو انہاں واپس کہنے گے تو اسی کافر ہو تے ٹھیک ہے جو میرے اندر کوفر پایا جاندہ ہے تے فیر ٹھیک ہے اگر نہیں پایا جاندہ تے فیر کفر انہاں ترف لوٹے گا تو اسی انہاں کافر سمجھے جدو وہ تو انہاں کافر سمجھے رہے ہیں دو اے ٹھیک ہو تو اسی ٹھیک ہو یاد گال مونگی ہے تے فیر انہاں اندر نزدیک کافر تو آڑے نزدیک ہو کافر دو اے ٹھیک ہو چھو جماعت یہ کیوکی کلیم کر دی ہے کہ اسی نہیں باقی اپنے طلابہ کسی ہیں انہوں کافر کہنے دیں ایہ پھر اندہ جڑا ہی کہہ ہے استانس ہے کہ جڑا ہی نا جماعت اندر بندہ داخل کرنا ہندا ہے انہوں یہ کہن دینا ہے کہ سانوں سارے کافر کہن دینا ہے لیکن اسی کسی چیزت چھوٹ مار دینے نا اسی اس حدیث دے فریم دے اندر رہا کے گل کر رہے ہیں ایتھے ہونے ہی لٹمس پیپر ٹیسٹ کر لینے ہیں توسی مسلمانہ دے نمائن دے ہو جی ٹھیک ہے تائر حمجد صاحب احمدیہ دے نمائن دے نے ٹھیک ہے یا تارک صاحب نے توسی انا کہن دے ہو توسی کافر ہو وہ کہن دے ہو توسی کافر ہو توسی پھر کہن دے ہو نہیں توسی کافر ہو وہ کہن دے نہیں توسی کافر ہو توسی کہن دے ہو میں تو سمجھنا توسی کافر ہو وہ کہن دے ہو میں بھی سمجھنا توسی کافر ہو پھر توسی نراض ہو کے کہن دے ہو توسی تے بہت بڑے کافر ہو وہ تو انہوں واپس کہنے تو بہت بڑے کافر ہو تے پھر اگر گالاں دا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے انہوں بھی شروع کر سکتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ چاہ پین چلا جائے گالی گالی دینا تے سینی صاحب بلکل کوئی حال نہیں ہے کسے مسئلہ دا علمی بیس انہوں نے ایک سیچویشن دستی ہے ان میں کتنی دیر گال کیتی ہے انہوں نے کافی دیر ہوگی ہے اس بڑاڑ دے ہوتے کوئی گالی ہوئی ہے سینی صاحب اتھے اتنے چھتا آس دے بچ گال ہوئی ہے میں کچھ اور گال کر رہے ہیں ہنجھ نہ کرو میں ارض کر رہے ہیں کہ دو بندے لٹنس پیپر ٹیسٹ ہے ایک تسی مسلمان ہوں ایک او بھی مسلمان نے اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر تو آڈاؤن کافر کہنا دے بندے ہی نہیں نا پھر تو تسی عدیث دے مطابق کسے اور نہیں کافر کہا رہے ہوں پہلے تو کافر کہنے باتے تو مسلمان مننا ضرور ہی ہونا کوئی اونا نو نہیں پھر توسی اور دوسری طرف چلے گی اور اگر توسی جڑی مثال دیتی سی اور ٹھیک سی کہ دو ایک لیم کر دینے کسی مسلمان پھر نہیں کہ میں انہوں مان رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو میں انہوں کہاں کافر کہہ رہے ہیں پھر واپس آ جانے ہیں پھر دو آنڈا کوئی سٹیٹس نہیں ہے میں اپنے دوم بھی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں دو ایک مسلمان نہیں نہیں ہونے ایک ہندو ہے سانی صاحب میں نو کیلی ضرور تے ایک ہندو کافر کہنے دی جا دو ایک کافر ہے میرے سامنے گل من لی نا میں یہ ارز کرنے ہاں اگر توڑے اور ہندو دے درمیان گل ہو رہی ہوئے تے او تے کوالیفائی نہیں کرے گی اس سیچویشن نو کیونکہ او تے خود اپنے موں کہہ رہے ہوئے گا پھائی من مسلمان نہ کہہ وہ مسلمان ہون نو گال سمجھے گا یا سیکھ نو توسی مسلمان کہو گے وہ کہے گا میں کی کیتا ہے جو انہوں مسلمان کہہ رہے ہیں اپنا اسلام اپنے کول ہی رکھ میں انہوں نہیں چاہی دا میں انہوں ایک گال نہ کٹ وہ اسلام انہوں بہت برا لفظ سمجھ دا اس کر کے اپلا ہی نہیں کر دا ایتھے ایسے دو شخصان در ذکر ہو رہے ہیں جڑے دو اپنے آپ انہوں مسلمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور کہن علی نے بھی انہوں کافر کیوں کیا ہے انہوں دراصل مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن وہ دے کوئی وجود دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تنوں میں مسلمان تے تو کہنا ہے یا ہیں ہیں لیکن میں تنوں مسلمان نہیں سمجھتا ایک کہنا چند ہے ایک کہنا چند ہے ٹھیک ہے نا ایک مطلب ٹھیک ہے کوئی ارجنی کوئی جی کر لینے وہ اس طرح ایکٹیو ہو گیا ہے فائل بن گیا ہے یہ بھی تے ہو سکتا ہے کہ تو اڈی بجائے وہ تو انہوں کہنے میں تسی فلان فلان وجہ نال تو اسی مسلمان نہیں ہوں وہ وائس ورسائی کو جی کر لیں تو جنہوں تو اسی دوئے مسلمان ناؤں دی تقرار یا کافر کینڈ دی تقرار کرو گے تو فیصلہ کرانا لہا دی اسیچ کوئی بھی نہیں ہے فیصلہ کینڈ تو کہ ادھر ویس ہیں انہی صاحب بندہ جیڑا کھلوتے ہیں وہ کیا منو مسلمان سمجھ رہے ہیں میں ہوئی تو کہہ رہے ہیں جو عدیس نو اسی فریم نو سامنے رکھو اور تیسرا بندہ نہیں پانا ہوئی چھ نہیں نہیں دوئی بندے نہ ہیں بندے دوئی نہ تیسرا تھی نہیں پانے دوئی بندے نے تسی ایک سو واری کافر کمو وہ بھی تو انہی سو واری کافر کنگ گئے تو اسی کہیں دے رہے ہیں بس صحیح ہے دوئے رکھو کافر ایک دوسری ٹھیک ہو گئی گا ٹھیک ہو گئی جی انہوں نے جماعت صاحب طائرمجا صاحب کو گل کرنی ہے کر لو جی 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 میں تھے میرے نصیق تھے جو مسلمان کہندہ ہے جی جی جو مسلمان اپنے اپنے کہندہ ہے وہ مسلمان ہیں خود حضائی مرزا صاحب نے اترام کرنے چاہتے ہیں میں جو جو گل کرنی ہے میں کہہ رہے ہیں اور احمد رضا صاحب نے نونا بندہ ہوئی اشرف تھانوی صاحب نے نام اندہ ہوئے نہیں انہوں نے دا نبوتہ دعوی نہیں ہے انہوں نے دا نبوتہ دعوی نہیں ہے اچھا کدھی تجھے سنے ہیں میرے کلو مرزا صاحب علیہ السلام مرزا صاحب علیہ السلام تو اٹھا اور کیٹیگری دی مازرت مازرت تو اٹھی جڑی جڑی تو سی کسی اور کیٹیگری تو سی مرزا صاحب نونا بھی نہیں مندے ٹھیک کہ میں راجہ صاحب ایک کیٹیگری جو تو کرو گے نا مطلب میرے لئے الفاظ تو ایک کھیٹ جڑی نا نا تے نمی ہیں تو نا یہ دیچ میں کوئی مہارت ایسا نہیں آگا کہ میں مہارت نہیں آگی ماجدو میرے نال رہندا ہے تقریباً تو میں نہیں چاندہ کیا اس طرح ہوئے تو ایسی ضرورت بھی نہیں آگی واقعی نہیں ضرورت جتنا زیادہ سادہ رکھا جائے نا اور اسلام طریق نا لسی عام فہم طریق نا سننے سکتے میرے نزدی جو آپ نے اپنے مسلمان کہندہ ہے وہ مسلمان ہے اینڈ آف سٹوری مسانی بھائی مسانی بھائی مسئلہ مسئلہ مسائل دے بھی جی فتے ہوئے کیا اللہ تعالی نے ساڑے عمال نو دیکھنا ہے یہ کیا تجھے نتافر کہن نو دیکھنا ہے اللہ تعالی نے کوئی ہے نہیں ہے لیکن آدھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہی فرمایا قرآن دے سامنے ہی تعلیم دندہ ہے کہ تسو ہم تسو ہی حضایت نصیب آسل کرو اور حضایت دے جڑے ذرائع نے اوہ سے بیچے کتہ نہیں لکھیا ہے کہ تسو ہی کس سے کہنا تسو کی نہیں کہنا اتھے یہاں اللہ تعالی نے صرف یہ صرف جوہر نکل گیا نا 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 پہلے ایسی تھوٹو رہے ہیں انہوں دی سمری کر لینی ہے کہ یا مرزا صاحب نے کوئی مسلمان دی تعریف کیتی ہے تے میں عرض کرنا کہ نہ مرزا صاحب تے نہ کوئی ہور عالم مسلمانہ دا یا غیر مسلمانہ دا کوئی بھی آقنی رکھ دا کہ اسلام دی کوئی تعریف کرے اللہ تعالیٰ دے بعد رسول اللہ ہی اس گلدہ استحقاق رکھ دینے کہ وہ مسلمان دی تعریف کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دیا مختلف تعریفیں کیتی ہیں ایک تعریف آپ نے یہ کیتی ہے کہ جیڑا آدمی اپنے آپ نے مسلمان کوئے انہوں میری طرف مسلمان لے لگوں جلے آپ نے پہلی مدینہ دیش مردمی شماری کرائی تو آپ نے فرمایا جیڑا اپنے موقع اندہ میں مسلمان ہوں انہوں مسلمان لے لگوں کہ کنے کیا ہے رسول اللہ نے اسلام کون لے کیا ہے ایسی رسول اللہ بس جدا گلدہ اگے چلاؤں میں تین گلدہ تصر لگاں پہلی گلدہ تجھے میں نے روک لیا ہے ایک آپ نے اے تعریف کی تھی ہے کہ ہارا آدمی جیڑا اپنا مذہب دست ہے نا اصل اصول یہ دیشہ بیان ہویا ہے سکھ اپنے آپ نے سکھ کہندہ ہے ہندو اپنے آپ نے اندو کہندہ ہے ہندو نے تو اسی مسلمان کو وہ نراض ہوئے گا سکھ نے مسلمان کو نراض ہوئے گا کہہ گا میں جو آئے ہوں تو ایک تے اے طریق نیچرل دست ہے رسول اللہ نے جیڑا کہندہ ہے میں مسلمان ہوں اسے مسلمان بن لگنے دوسرا آپ نے فرمایا کہ المسلموں من سلم المسلمونہ ملسانہی ویدی مسلمان او ہے جیدے ہاتھ اور زبان تو ایسے لوگ جیدے پورا من نے او محفوظ رہنے پہلا المسلموں وہ مسلمان ہیں جیڑا جیڑا سلم المسلمون ہیں وہ نے جیڑے لوگ گلی ملیج کیا دینالی انکونٹر کردنے کوئی جبی کو ساتھ آجاندہ کو پیدل آجاندہ کو پیدل آجاندہ تو انہوں کو سی کسی کسی خپڑ مار دیو تکا مار دیو یا گال دن دیو یا نہیں دن دے ملیج کی نگلی میں ملینہ جیدے کیا ہے اپنے آلدھ دوالدہ دیلو certification بتاپ سی کسی 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 ویدیار یا گولی چیز کے ورمینہ نکونٹر سلمتوریں تکا ملینہ اطلب جنیں اجیمہ متقلم کرے ذمت اللہ اِل offenders رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم اس گلدی زیلے جڑھے ہونگے او ناؤ جانگے سادھے وچوں رسول اللہ وچوں ہونگے سمجھے جانگے ٹھیک ہوگی گل جمعہ سی گئے ہونا اگے سی ایک مشکل پیش آگئی کہ دو مسلمان آمنہ سامنے آگئے نئے ایک مسلمان نے پیل کر کے دوسرے مسلمان کافر کہہ دیتا ہے اس صورت وچھ رسول اللہ دی ادا ہے تے کہنا لینوں کہ توں احتیاط کر کہنے ہوئے ہیں دیکھ لیا جے وہ نہ ہویا تو پھر توں ہو جائیں گا جے ہویا تو ٹھیک ہے چلو ٹھیک پھر تو سچی گل کہتی ہے تو لیکن اگر وہ نہ ہویا تے پھر وہ ہوئی تیری طرف پلٹائے گا تے ایدے وچھ کوئی ایدی ترغیب نہیں دیتی تو اسی اس طرح جاجی کرنے لیا پو تے کہنے لیا پو جیڑا بھی ایسا کہنے دا ہے انہوں احتیاط کرنی چاہیے دی یہ کوویل نے چاہیے نہیں بہا آئی وہ میں ہمیں خام خالوکانو جا کے فلانے نو میں جا جی کیتا ہے فلانے فرکے نو فلانے بندے نو میں نو کوئی گرد نہیں جو بھی ہے وہ جانے تو دا کم میں نو کی لینے ہو دی تے اس کر کے میں نو تیری زند ضرورتی نہیں پیش ہونتی ٹھیک جو تو ان سے کرنے کا ان آگئی گالے دو بندے مسحر نے اس گالتے ایک کہندہ تو کافر ہے وہ بجائے من دے وہ کہندہ تو کافر ہے وہ کہندہ نئی تو کافر ہے وہ کہندہ نئی تو کافر ہے یہ تقرار �ہ پاہ میں ادھا کھنٹا جتنا کا وقت اور جاتا alive کام تم اوپہ میں دو گھنٹے بے کے آپ اسے چاہے لفظ دوراندے رہے دوراندے رہے یا انہیں چو کوئی من لوے ایک ا trucuu ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کافر اے لاجیکل پاسیبیلٹیز نے ہوتی ہیں یا جنہوں کیا وہ مان لے گا جاندے ہو یہاں کہاں یا تو ٹھیک ہے واقعی میں کافر ہاں تے ٹھیک ہو گیا انہیں بھی مان لے آتے ہیں انہیں جڑے کہنا اللہ بھی کہے گا یا میرا صحیح جگر لگ گئی یہ کہاں تے یا وہ کہنے میں کافر نہیں بلکہ تو ہوں کافر ہے اسے ہسینی بھائی دونوں ہی سمجھے جاندے پھر کی فرق بینا ہے اپنا اپنا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے اور اپنے 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 ٹائم وافر ہوئے تو بشک کردہ رہے ہیں کسانوں کوئی گل ایسی تھی نہیں کہ حضور نے حکم فرمایا ہوئے تو ایسی ہو نہ کر رہے ہو یہ ایری طرف توجہ ہونی چاہی دی ہے جیڑی گلدہ ارشاد نہیں فرمایا ہو ساڑے تو کوئی لازم نہیں آمدی یہ ہو جی سیچویشن ہے جیڑے چسی نامی پر یہ تو ٹھیک ہاں یہ کوئی عرض نہیں ہوتے تو اسی بچ کے چل سکنے ہیں لیکن جیڑی بطور خاص کئی ہو ہوئے کہ یہ نہیں کرنی تو اسی ہو کر رہے ہو یہ تھامی ہی پاس جاؤں گے وہ تو نافرمانی ہو جائی نا کرنی ہے تو اسی نہیں کر رہے تو تھامی پاس جاؤں گے حسینی بھائی حسینی بھائی ہر کوئی جیڑا دنیا جو میں انسان دیکھیا ہے جنہ میں جنہی میری عمر دا چجربہ ہے میں دیکھیا ہر انسان آپ نے کہندہ میرے طریقے نالی صحیح ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ ہی کیا ہے کہ میں تیرے طریقے نالی فیصلہ کریں گا لیکن جو میں کیا ہے اوہے مطابق تیرہ طریقہ بھی چلے گا تو اپنا طریقہ سارا استعمال کر لیا ہے اوہے پاس فیصلہ تو میں ہی کرنا ہے نا بہت پکی گل ہے بس پھر میں پھر لینہ دینا کہتا ہوں ایسا ڈا کسی نہ لڑائی چکڑا ہی کوئی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا ہے پھر اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے دیکھے دیوال اوملیاں اٹھان تو بہتر رکھا اپنے اوملیاں اٹھانے اپنے آپ دی ضرستگی کرے اینا میں ڈیفرنٹ برور سے دیکھ رہا ہوں جو عیدی اپنے آپ نے دا ادھر ادھر اوپر تھلے جڑے بھی بیٹھوئے ہیں نا کہ یہاں دینا تک بہت زیادہ ٹائم ہے یہاں دھماہی تو ازاں ٹھیک نہیں ہے دو سینٹا نے نہیں تو اصل بیچ تناہی ہے تو وہ گاپ لانے باستا ہے ان دن تا تیرو ٹاپ کے چلو چسکے اللہ تھوڑا لاب بند ہے موت اللہ موت اللہ روانی خزائن انہا نہیں پڑی جتنی انہا پڑی ہے چلو رضا بریلوی دیا اسی ادیسہ گلہ نہیں پڑی ہے جتنی انہا پڑی ہے ٹھیک جے دے اٹھیک کرنے واسٹے دو پڑھوں دن گپ لال دن میرے خیال ہوسینی بھائی ہوسینی بھائی ہوسینی بھائی ہوسینی بھائی ہوسینی بھائی فرمایا کہ اچھی چیزوں دی ہے نا وہ تو تے نظر رکھو اور بریالی دو تے اگنور کرو یعنی کہ بدی دی طرف زیادہ توجہ نا دو اچھا ہی نو پڑھ کرو ساڑھا باتا جا رہے ہیں کہ اسی گندی چیز دو تے نظر رکھ دے پہ ہیں اچھی چیز دو چھپا لینے یا اور اے جیڑا طریقے کار ہے اے طریقے کار فرسٹریشن جیڑا سوسائٹی دے بیچے بتائی جا رہے ہیں اور زیادہ نفرتاں پیدا ہوں دین جا رہی ہیں دوریاں پیدا ہوں دین جا رہی ہیں پتہ نہیں ہی اپنے گھور نہیں کرتے کہ یار ایدی نتیجے دے بیچے میری نیم دا میں ڈسٹرپ ہو رہی ہے اگزیکٹلی جیڑے میرے فیملی تعلق آتنے او دا بے او دا جو بیڑا گھرک ہو رہی ہے میرے بچے ہیں دیا پرنگنگ جیڑی ہے او خراب ہوندی جا رہی ہے کیونکہ میں توجہ نہیں دے پا رہے ہیں نو 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 اس طرح دی جیڑی توجہ بے شک بے شک سترینگل 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 شاہ جی نو پھر تھوڑا جی میرے خیال ہے سی سن لیے کسی دا سنو سنو جی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سیدہ سیدہ دا شوگر پیرا دا فیرے میں کی تسیوہ کتنا میرے تحت و سراتوں عرش بری تائیں تحت و سراتوں عرش بری تائیں سارے کسارا سارے کسارا ملکے کسی دا نو سراتوں ہک دے ولی تا سراتوں عرش بری تائم ملکے جگا او او چنو عرش بری تائم عرش بری تائم موسیقی 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 آپ نے سب تعالی کبھی میں ڈایا ڈای مانشی کے لائنسی ہوند تین سا بات آیا آپ نے کہا واقعی تین سا رہے پاس آیا تین سا بھی برات آیا مرزی ہوسی موسیقی